اسلام آباد آورسیز پاکستان گلوبل فاؤنڈیشن کے زیر تمام پہلا آورسیز پاکستان کنونشن اسلام آباد شکر پڑیوں کے مقام پر منقض ہوا جس میں دنیا بار سے بیرونی ملک بسنے والے پاکستانیوں کی بڑی تعداد نہیں شرکت کی کنونشن کا مقصد بیرونی ملک پاکستانی کمیونٹی کو درپیش مسائل اور پاکستان کی طرف سے کیے گئے اقدامات کو سرائیا گیا جس میں پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ، ویزا اور دیگر سہولیات کے علاوہ پہلی بار بیرونی ملک پاکستانی کمیونٹی کو ووٹ کا حق دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی کمیونٹی کو پاکستان میں سرمایہ کاری پر حکومت نے راغب کیا دو تین بڑے انیشیٹیف جو گورنمنٹ نے دو ہزار اکیس میں لیے جن کا براہ راست فائدہ آورسیز پاکستانی کو ہوا ہمارے جو ایمبسی کے آفیسز یا کانسلیٹ آفیسز ہیں وہاں پر بھی ایک ایک کاؤنٹر نادرہ کا ڈپرائی کیا ہے اس موقع پر وزیر مملکت براہ اطلاعات فرخ حبیب نے کہا کہ آورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلانے کے لیے وجودہ حکومت نے عملی اقدامات اٹھائے ان کا کہنا تھا کہ آورسیز پاکستانی پاکستان کا سرمایہ ہے ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو پاکستان کا جو جہوری عمل ہے جو جہوری پروسیس ہے جس پروسیس کے اندر پاکستان کی حکومتیں بنتی ہیں جنہوں نے فیصلہ سازی کرنی ہیں اس کے اندر جو ہے ان کو ووٹنگ رائٹ جو ہے وہ فرام کیا جائے اور آپ نے دیکھا کہ موجودہ حکومت نے الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ کے اندر ترمیم کی اور ترمیم کر کے آورسیز پاکستانیوں کو پہلی بار جو ہے وہ ووٹ ڈان لے کا جو ہے وہ اختیار فرام کیا گیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی آورسیز کا پرانا مطالبہ تھا جو پرائیم سٹر عمران خان صاحب نے ان کی ٹیم نے جو ہے وہ پورا کیا تاکہ صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں آورسیز کے صرف پیسے ہی اچھے لگتے ہیں بلکہ ہمیں آورسیز کو امپاور بھی کرنا ہے تقریب سے وفاقی وزیر شبلی فراز اور چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار افریدی نے بھی خطاب کیا آپ ہمارا بہت بڑا ایک اساس ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں ہماری ایکانومی ہمیشہ ڈیپینڈنٹ رہی ہے ایرمیٹنسز پہ اور جو ایکسپورٹس ہیں جو کہ اتنی نہیں ہیں جو کہ اس ملک کو خود کفیل بنا سکیں ووٹنگ کے جو رائٹس دینے کا جو ایک بڑا کٹھن مرحلہ تھا جس میں کہ ہمیں بڑی مشکلات آئیں کہ آئی ووٹنگ کے ذریعے اب آپ کو اپنا ووٹ بھی دے سکیں گے جس طرح کہا گیا کہ آپ اپنے ملکوں میں بیٹھے ہوں گے اور آپ یہاں کے انتخابی عمل میں ایک بہت اہم حصہ دار بنیں گے ہم ان اوورسیز پاکستانیوں کو کبھی کسی نے یاد کیا جو لیبرز ہیں جن کو کوئی والی وارث نہیں جن کو جیلوں میں ڈال دیا گیا جن کو چھے چھے ماہ کی نوکلی اور تنخانی ملی جن کے ساتھ زیادتی ہوئی جب محمد بن سلیمان آئے پرائیم منسٹر آف پاکستان کھڑے ہو کے ان کے کیا کہنے لگے کہ میرے ان پاکستانی لیبرز کو نہ بھولیے میں ان کی آواز ہوں اور محمد بن سلیمان نے کہا کہ میں نے ایک امبیسیدور کی سہودی